سلام علیہ وآلہ وسلم ہماری گفتگو حضرت سجیدنا مولا علی شیر خدا کی شان اور عظمت اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس بارے میں ہوگی میں نے قرآن مجید سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ایک آیت شریفہ سورہ آل عمران سے تلاوت کی اور ایک آیت شریفہ سورہ مجادلہ سے تلاوت کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی ویسے تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا وہ ہستی کا نام ہے جس کی شان میں اللہ نے ایک دو نہیں بلکہ آٹھ سو آیتیں نازل فرمائی کتنے آیتیں نازل فرمائی یہ اٹھ ہنڈرٹ آٹھ سو آیتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی یہ مولا علی شیر خدا کو شرف اللہ پاک نے فضیلت اور شرف عطا فرمایا اور آپ وہ ہستی ہیں کہ قابط اللہ کے اندر آپ کو پیدا ہونے کا اللہ نے شرف بخشا اور آپ کے علاوہ اور ایک ایک شخص ہیں جن کو بھی اللہ نے قابط میں پیدا ہونے کا شرف بخشا مولا علی شیر خدا کی خصوصیات میں سے یہ بھی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر قابط اللہ کے اندر پیدا ہوئے اور ایک شرف آپ کا یہ ہے کہ رسول پاک کی سب سے زیادہ چہیتی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمت الزہرہ کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا یعنی آپ وہ ہستی ہیں جن کی زوجہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے صاحبزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو جنتی جوانوں کے سردار کے آپ باپ ہیں جنتی عورتوں کی سردار نہیں کہ آپ شوہر ہیں اور رسول پاک کے داماد ہیں اور رسول پاک کے چہچازاد بھائی ہیں اور آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ام المومنین خدیجت القبرہ کے بعد سب سے پہلے اسلام کو خبول گیا اور ابو بکر صدیق آپ کے بعد ایمان لائے آپ بچے تھے لہذا لوگ آپ کو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کے بارے میں کہتے ہیں اور ابو بکر صدیق کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے اپنی جگہ پہ بات مگر ابو بکر و امرد اور دیگر تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام خبول کرنے والی ہستی مولا علی شیر خدا ہے اور ابتداء اسلام سے نماز سرکار کے ساتھ ادا کرنے والی ہستی مولا علی شیر خدا ہے یہ شرف بھی صرف مولا علی شیر خدا کو ملا آپ کہیں گے ابتداء اسلام سے نماز کیسے فرض تھی تو دو نمازیں فرض تھی جس دن سے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا دو نمازیں فرض تھی فجر اور اثر یہ دو نمازیں رسول پاک ادا کرتے تھے اعلان نبوت کے بعد اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ ام المومنین خدیجت القبرہ ادا کرتی تھی کہ جب مولا علی شیر خدا ایمان لائے تو آپ وہ ہستی ہیں جو سب سے پہلے سرکار کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل فرمائے اور اس دن جس دن سے آپ نے اسلام خبول کیا ایک نماز بھی کبھی خضا نہیں فرمائی آپ خضا نہیں ہوئی آپ کی پوری زندگی کے اندر کوئی بھی ایک نماز ایک مشہور ترین واقعہ ہے آپ کا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ اثر کی نماز نہیں پڑے تھے ابھی وقت تھا موخہ نہیں ملا تھا ابھی پڑے نہیں تھے بیٹھے ہوئے تھے پڑھنے کے ارادے سے اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے گودے مبارک میں اپنا سر رکھ کے لیڑ گئے سرکار اب علی کے عشق مصطفیٰ کا امتحان ہو رائے کہ کتنی محبت حضور سے ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ اگر نماز کے لیے عرض کروں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ لوں گا تو پھر میرے مانڈی کو یہ نصیب یہ خوش قسمتی حاصل ہوگی بھی یا نہیں بھی کہ سرکار میرے مانڈی پہ اپنا سرے انور رکھے ہوئے اگر یہ شرف پانے کی طرف جستجو کرتا ہوں تو نماز خضا ہو جاتی ہے اخل اور عشق کا امتحان چلتا گیا چلتا گیا یہاں تک کہ آپ فیصلہ نہیں کر پائے سورج ڈوب گیا اور اثر کی نماز آپ کی پہلی بار خضا ہوئی تو پہلی مرتبہ خضا ہوئی تو اتنی محبت ہے نماز سے بھی کہ آنکھوں سے آسو ٹپک پڑے نماز خضا ہو گئی تو آنکھوں سے آسو ٹپک پڑے ہماری نمازیں کتنی چھوڑ جاتی ہے مگر ایک آسو نہیں آتا آکھوں گا یہ مولا علی شیر خدا کی نمازوں سے محبت کا حال ہے آنکھوں سے آسو ٹپک پڑے سرکار کے چہرے انور پہ جب آسو گرے تو آقا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی فرمایا علی کس چیز نے تجھے رولایا عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نماز ادا نہیں کی تھی زندگی کی پہلی نماز آج خضا ہو گئی ہے اس وجہ سے آسو رک نہیں پائے آپ کے رخصانے رخصارِ انور پر ٹپک پڑے سرکارِ دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دی اور اللہ سے عرض کیا اے اللہ علی تیرے اور میری اطاعت میں تھا ولے سرکار لہذا میں اشارہ کر رہوں سورج کو واپس نکالنا ہے بس علی کی آج کی بھی نماز خضا نہیں ہونا ہے تو عشق کا امتحان ہو گیا مولا علی شیرِ خدا ولے کہ نمازیں جو خضا ہوں تو پھر سے ادا ہوں نگاہوں کی خضائیں پھر کب ادا ہوں تو آپ نے نماز پر سرکار کی عشقِ مصطفیٰ پر نماز کو خربان کر دیا تو سرکار نے فرمایا جو ہمارے لئے خربانی دیتا ہم اس کو محروم نہیں رکھتے مولا علی شیرِ خدا کے لئے سورج کو اشارہ کیا اللہ کے حکم سے حضور کے اشارے سے سورج واپس نکالایا جہاں اثر کے وقت ہوتا ہے وہاں کھیرا رہا مولا علی نے اثر کی نماز ادا فرمائی تب سورج ڈوبا یہ مخام و مرتبہ ہے علی مرتبہ کا اللہ اور اس کے رسول کے پاس ایک مرتبہ سرکار کے سامنے ایک پرندے کا گوشت پیش کیا گیا پرندوں میں بہت سے پرندے حلال ہیں تیتر بٹر ہیں اور بہت سارے پرندے تو ایک پرندے کا گوشت سرکار کی خدمت میں بھنا ہوا یا تلا ہوا پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے اور کیا دعا فرمائی یہ توجہ طلب ہے دعا فرمائی اے اللہ وہ شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لئے یہ گوشت کھانے کے لئے وہ شخص کو میرے پاس بھیج دے جس سے تُو بہت زیادہ محبت کرتا ہے سمجھ رہے آپ تو کون آئے مہا پر مولا علی شیر خدا تشریف لائے مولا علی شیر خدا ہے تو کیا بات معلوم ہوئی کسی اور کو بھی بھیج سکتا تھا اللہ تعالی کسی اور کے بھی خلب میں بات ڈال سکتا تھا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس مگر مولا علی شیر خدا تشریف لائے اور سرکار ان کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمائے تو معلوم ہوا علی وہ ہستی ہے جن سے اللہ پاک بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور قرآن کریم میں وہ محبت کا اظہار اللہ نے اس طرح فرمایا اس طرح محبت کا اظہار فرمایا سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں فرمایا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ مولا علی سیدہ فاطمہ حسن و حسین کی شان بیان کی اس آیت میں اور فرمایا عیسائی آئے میرے محبوب آپ کے پاس اور حجت کی بحث کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں آپ سے مناظرہ کیا آپ نے دلائل پیش کر دیے پھر بھی وہ نہیں مانے تو ان کو مباحلے کا چیلنج کر دو فرماو میرے محبوب تم تمہارے بیٹوں کو لے آؤ ہم کیا کریں گے ہمارے بیٹوں کو لائیں گے تم تمہاری عورتوں کو لے آؤ ہم ہماری عورتوں کو لائیں گے تم خود آؤ اور ہم خود آئیں گے ہم خود آئیں گے کی جگہ صرف سرکار آنا تھا بات سمجھ رہے عورتوں کی جگہ سیدہ فاطمہ کو لے گئے بیٹوں کی جگہ حسن حسین کو لے گئے اور جب مولا علی کی بات آئی تو وہاں علی کا تو ذکر ہی نہ تھا وہاں ذکر تھا تم خود آنا اے عیسائیو ہم خود آئیں گے اپنی بات کی تھی حضور نے میں خود آؤں گا تو اپنی جگہ پہ مولا علی کو ساتھ لے گئے سرکار اب یہاں حدیثیں سناتا ہوں اللہ کے حبیب نے اس قدر مولا علی شعر خدا کے مقام اور مرتبے کو امت پر ظاہر فرمایا فرمایا علی جس مٹی سے اللہ نے میرے جسم کو بنایا اسی مٹی سے تیرے جسم کو بنایا ہے مولا علی کی شان سناتے ہوئے اللہ کے حبیب نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا جسم میرا جسم ہے تیرا خون میرا خون ہے فرمایا سرکار نے فرمایا جس نے تجھ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا فرمایا اور فرمایا سرکار نے علی تیرے مکڑے کو دیکھنا عبادت ہے ام الممینی عائشہ صدیخہ نے عرص کیا یا رسول اللہ کوئی پیچھے سے دیکھے تو مکڑے کی بات کی آپ نے چہرے کی بات کی تو سرکار نے فرمایا علی کو اگر کوئی پیچھے سے دیکھ لے وہ بھی عبادت ہے فرمایا اور فرمایا سرکار نے کہ اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ نام لے لے تو نام لینا بھی عبادت ہے فرمایا تو بحمد اللہ ہم وہ عبادت کرنے کے لیے جمع ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو ایسا کیوں فرمایا کہ تیرا جسم میرا جسم تیرا گوش میرا خون میرا خون اور جس نے تجھ سے دشمنی کی تجھ سے اعلان جنگ کیا مجھ سے اعلان جنگ کیا ایسا کیوں فرمایا اللہ کے حبیب نے اس کی وجہ کیا ہے اہم وجہ یہ ہے کہ سرکار یہ جانتے تھے کہ لوگ علی کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھیں گے کہ مولا علی سے جنگے تک کریں گے مولا علی سے جنگے تک کریں گے تو اللہ کے حبیب وہ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ علی کی طرف تلوار اٹھا کے آنا گویا مجھ سے لڑنا ہے علی کا خون بہانہ گویا میرا خون بہانہ ہے یعنی علی تو علی ہے اور میں میں ہی ہوں میں ہی رسول ہوں علی رسول نہیں ہے مگر جو کوئی علی پر وار کرے گا تیرو تلوار سے گویا ایسا ہی ہے اس کو عذاب مجھ پر وار کرنے کا دیا جائے گا اسے سزا میرا خون بہانے کی دی جائے گی اسے عذاب میرا خون بہانے کا دیا جائے گا جو مجھ سے لڑے گا تو جو گناہ ہوگا نا وہ گناہ علی سے لڑنے پر ملے گا یہ بتانا چاہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا بعض شیعہ حذرات نے اس کا غلط مطلب نکالا انہوں نے کہا کہ علی مرتضی شیر خدا سرکار کا گوشت ہے سرکار کا جسم ہے سرکار کا خون ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی سے بنے وہی مٹی سے علی بنے یا کوئی اور نہیں بنا لہذا علی کا ردبہ تمام انبیاء سے افضل ہے بعض جاہیلوں نے یہ کہا مگر یہ غلط ہے غلط کیوں ہے اس لیے ہے کہ اہل سنت والجماعات کا چودہ سو سال سے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کا ردبہ سرکار کے بعد ہے کوئی ولی کوئی صحابی نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتا جو کوئی افضل ہو سکتا ہے وہ نبیوں کے بعد ہو سکتا ہے بات سمجھ گئے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی یہ چاروں میں افضل کونے تو اس میں اہل سنت والجماعات کے علماء کا اختلاف ہے وہ اختلاف بھی سناتا چلو تاکہ بعد گوشے گزار ہو جائے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت سجیدنا امام حسن مجتبہ جو مولا علی کے صاحب زادے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ روح زمین پر علی سے افضل کسی ماں نے بچہ ہی پیدا نہیں کیا یہ کیا حساب سے بتا رہے ہیں کیا حساب سے بتا رہے ہیں یہ بات انبیاء کے بات کے حساب سے بتا رہے ہیں اولیاء میں صحابہ میں اور ساری مخلوق میں افضلیت کے اعتبار سے مولا علی افضل ہے اور کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو مولا علی شہرِ خدا سے حدیثیں کتنے روایت ہیں معلوم تیرہ ہزار حدیثیں روایت ہیں جن کی شان میں آر سو آیتیں اتر جائیں اب اس کی شان اور عظمت ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں بتائیے کسی صحابی کی شان میں آر سو آیتیں اتری ہوں گی اچھا آئیے اور ایک آیت شریفہ ایک آیت خوران میں ایسی بھی ہے وہ آیت شریفہ پر سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا میری بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ آیت کا حکم فرض ہوتے ہی علی مرتضہ نے عمل کیا اس کے بعد اس کی فرضیت اٹھا لی گئی کسی کو اس فرض عمل پر عمل کرنے کا موخائی نہیں ملا نہ ابوبکر صدیق کو نہ عمر فاروق نہ عثمان غنی کو نہ کسی اور صحابی کو وہ کوسی آیت شریفہ ہے وہ میں نے خدبے میں تلاوت کی کیا فرمایا اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اے ایمان والو جب تم میرے رسول سے کوئی سوال پوچھنا چاہو کوئی بات میرے حبیب سے پوچھنا چاہو علم کی طلب کرنا چاہو علم تو میرے حبیب سے سوال کرنے سے پہلے غریبوں میں صدقہ کرو کیا کرو غریبوں میں صدقہ کرو یہ حکم فرض تھا آیت اترتے ہی یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم کو پاک کر دینے والا ہے پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو یعنی تمہاری اگر استطاعت نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ جملہ بعد میں نازل فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی نہ تو مولا علی شیر خدا رسول پاک کی بارگاہ میں یہ آیت اترتے ہی تشریف لے آئے کہاں تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پہ عمل کرتے ہوئے کیا کیے کچھ دینار جو ہے صدقہ فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے یا رسول اللہ وفا کیا ہے پھر سوال کیا توہید اور توہید کی شہادت دینا کیا ہے نہیں نہیں وفا کیا ہے یہ سوال کیا انہوں نے تو حضور نے فرمایا توہید اور توہید کی شہادت دینا یہ وفا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فساد کیا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور شرک کرنا فساد ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حق کیا ہے حضور نے فرمایا اسلام اور قرآن حق ہے اور اے علی ولایت بھی حق ہے جب تجھے مل جائے بلے سرکار پھر انہوں نے عرض کیا حیلا کیا ہے حضور نے فرمایا تدبیر کرنا انہوں نے عرض کیا ترک حیلا تدبیر کیا ہے یا رسول اللہ حضور نے فرمایا حیلے کو ترک کر دینا پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر لازم کیا ہے حضور نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا انہوں نے عرض کیا اللہ سے کیسے مانگو حضور نے فرمایا سچے ایمان کی شہادت دیتے ہوئے یقین کے ساتھ اللہ سے عرض کر یعنی دعا کیسے مانگو اللہ سے کیسے مانگو فرمایا سرکار نے صدق پر خائم رہ کر اللہ سے یقین کے ساتھ مانگ انہوں نے عرض کیا میری نجات کے لئے کیا کروں یا رسول اللہ تو نجات کے لئے کیا کروں تو حضور نے فرمایا حلال کا ماں حلال کھا اور ہمیشہ سج بول انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سرور کیا ہے سرور کا مطلب خوشی خوشی کس چیز کا نام ہے سرکار نے فرمایا جنت کا نام ہے خوشی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ راحت کیا ہے حضور نے فرمایا اللہ کا دیدار کرنا راحت ہے حضرت علی مرتدہ شیرِ خدا ان سوالوں سے فارغ ہوئے یہ سوال دس پوچھے جواب لے لیے صدقہ ایک دینار کرے تھے جیسے یہ سوالات کے جوابات لے لیے یہ حکم اللہ پاک نے منصوب فرما دیا اب یہ جو فرضیت والا حکم تھا اس پہ سوائے علی کے کسی نے عمل نہ کیا اب بتاؤ افضل کون امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار سے افضل انبیاء کے بات کوئی نہیں فرمایا ان کے اپنے دلائلیں اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ خلفاء راشدین میں افضل کون تو عمر فاروق کے صاحبزادیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دوسرا خولے ہے انہوں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر کا مخام سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد اس کے بعد عمر فاروق کا افضل ہے اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا ہے اور چوتھے نمبر پہ ہم کسی کو شمار نہیں کرتے تھے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اے خول یہ بھی ہے تو یہ بھی سنی ہے عبداللہ ابن عمر وہ بھی سنیوں کے سردار ہیں امام حسن مجتبہ نہ ان کو رد کر سکتے نہ ان کو رد کر سکتے تو کچھ علماء وہ طرز پہ ہیں کچھ علماء یہ طرز پہ ہیں سمجھ گیا آپ مولا علی شیر خدا کے صاحب زادے ہیں حضرت محمد حنفیہ رحمت اللہ علیہ یہی مولا علی شیر خدا کے صاحب زادے ہیں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا کیا سوال کیا کہ اببہ حضور انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے مولا علی شیر خدا نے فرمایا ابو بکر صدیخ ہے انہوں نے ارز کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا عمر فاروق ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا عثمان بن افان ہے اس کے بعد تو آپ ہی چھنگے بلکہ میں نے کہہ دیا تو مولا علی شیر خدا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تو اللہ کا ایک سیدھا سادھا بندہ ہوں میں تو اللہ کا ایک عام بندہ ہوں یہ آپ کی آجزی اور ان کے ساری کا عالم تھا آپ کے عبادات کا یہ عالم تھا کہ آپ روزہ کسرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے اور سخت گرما کے روزے آپ کے پسندیدہ روزے تھے اور آپ کی نمازوں کا یہ عالم تھا ایک مرتبہ تیر آپ کے پیر کے آرپار ہو گیا جنگ میں تیر لگ کے پیر کے آرپار ہو گیا تو رسول پاک کے پاس صحابہ آئے عرض کیا یا رسول اللہ علی کے تیر پیر سے آرپار ہو گیا ہے تو ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو وہ تیر کھیستے ہیں تو تکلیب بہت ہوتی ہے کیسا کریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جب نماز پڑھا ہونا تو وہ موم کی طرح نرم ہوتا ہے اس وقت اس کے پیر سے تیر نکال لو اور برم پٹی کر دو بلے تو مولا علی نماز پڑھ رہے تھے تو پیر سے تیر کھیچ دیا بھی گیا اور پیر کی مرم پٹی کر دی گئی مگر علی مرتضہ کو خبر تک نہ ہوئی وہ اللہ کی طرف توجہ میں اس طرح مستغرخ رہتے تھے تو میں نے بتایا اہل سنت کا موقوف یہ ہے کہ سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر و عمر اور عثمان نے اس کے بعد مولا علی چوتھے نمبر پر پھر ایک کیا ہے خول مولا علی فسٹ نمبر پر افضل ہیں انبیاء کے بعد اور باقی تینوں ابو بکر عمر عثمان حضب ترتیب رضی اللہ علی مجموعی پھر ایک خول کیا ہے پھر ایک خول یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں حضب ترتیب افضل ہیں اور تیسرے نمبر پر مولا علی چوتھے پر عثمان ایک خول یہ ہے سمجھ جاتا آپ اور عبداللہ ابن عمر کا خول کیا ہے ابو بکر عمر عثمان اور چوتھے نمبر پر ہم کسی کو شمار نہیں کرتے تھے وہ نے یہ بھی ایک خول اہل سنت بل جماعت کا تو اگر کوئی وہ خول کو اپناتا ہے تو بھی سننی ہے یہ خول کو اپناتا ہے تو بھی سننی ہے وہ خول کو اپنا لے تب بھی سننی ہے یہ خول کو اپنا لے تب بھی سننی ہے تو ان اقوال میں سے جو خول کو بھی اپنا لے وہ سننی ہی رہے گا سنیت سے نہیں نکلے گا اس کو شیعہ کہہ دینا یہ جہالت ہے جن کی تحقیق اپنی ہے علمی میدان ہے وہ اگر ابو بکر صدیق کو سب سے افضل سمجھے افضل سمجھے کسی نے جو ہے مولا علی کو افضل سمجھا ہے تو وہ مولا علی کو افضل سمجھے سب اہل سنت والجماعت ہی کا موقوف ہے تو بھائی یہ مولا علی شیر خدا لیکن انبیاء سے افضل نہیں ہے انبیاء کے بعد ان کو افضل مانا جا سکتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعضوں نے تو مولا علی سے محبت میں غلو کر دیا اتنا غلو کر دیا کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا اور یہ آپ کے ہی دور میں پیدا ہو گئے آپ کو خدا ماننے والے آپ کے ہی دور میں پیدا ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا مولا علی کی ان سے ملاخت ہوئی مولا علی شیر خدا نے فرمایا تم مسلمان لگتے ہو لباس کے اعتبار سے بتاؤ تمہارا خیدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو خدا مانتے ہیں مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ دیکھو میں خدا نہیں ہو سکتا یہ بات ضرور ہے اللہ کا بھی نام علی ہے میرا بھی نام علی ہے مگر نام میرا علی ہونے سے میں خدا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو لا تأخذوہ سینتوں ولا نعم ہے اسے نین تو دور کی بات اونگ نہیں آتی اور علی کو اونگ بھی آتی ہے سوتا بھی ہے ولے سمجھ رہے آپ اللہ وہ ہے وہ کسی کی اولاد نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں میرے ماں باپ ہے ابو طالب اور میری والدہ ہے فاطمہ بنت اصد تو میں ماں باپ والا بھی ہوں اور میری اولاد بھی ہے حسن و حسین تو میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں ولے اللہ وہ ہے جس کی کوئی بیوی نہیں تم خود دیکھتے ہو کہ میری بیوی سیدہ فاطمہ رسول پاک کی بیٹی ہے اب بتاؤ میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں خدا وہ ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا مگر تم دیکھتے ہو علی کو آشوب چشم بھی آتے ہیں خدا وہ ہے جو کھاتا ہے نہ پیتا ہے علی وہ ہے جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے خدا وہ ہے جس کوئی ان میں سے کوئی حاجت نہیں جسم جسمانیت سے پا گئے علی وہ ہے جو جسم اور جسمانیت والا ہے اب بتاؤ کیا علی کو خدا مانو گے انہوں نے کہا کہ سب وجوہات کیا ہے آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ اللہ علی بن کے آنے کی وجہ سے مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری گردنیں مار کے تمہیں زندہ جلا دوں وہ لے وہ لے کہ جو ہے نا آگ کا عذاب تو صرف خدا ہی دے سکتا ہے جلنا منظور مگر یہ اخیدہ چھوڑنا منظور نہیں ہے اتنے مردود تھے تو بتانا مقصود یہاں یہ ہے علی کی محبت پار بھی کرا دیتی ہے اور علی کی محبت اگر علی کو خدا ماننے والی ہو تو برباد بھی کر دیتی ہے وہ ایمان کو تباہ کر دیتی ہے آدمی کو جہنمی بنا دیتی ہے حدیث پاک محضور نے فرمایا علی تُس سے محبت کر کے لوگ پار بھی ہو جائیں گے جنت کے مستحق ہوں گے اور کچھ وہ بھی ہیں جو تُس سے محبت کر کے بھی جہنم میں جائیں گے حضور سے مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو مجھ سے محبت کریں گے پھر جہنم میں جائیں گے کون ہوں گے حضور نے فرمایا وہ تیری محبت میں غلو کرنے والے ہوں گے کچھ تو وہ ہوں گے جو تجھے انبیاء سے افضل کہہ دیں گے کچھ وہ ہوں گے جو تجھے خدا ہی بنا بیٹھیں گے آج بھی ایسے لوگ جو کیا ہے مولا علی شیر خدا کو خدا مانتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے تو حضرت علی مرتضہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے وہ شان عظمت اور وہ فضیلت اتا فرمائی جو روح زمین پر کسی کو اتانے فرمائی تو پہلے میں نے کہا کہ مولا علی قابط اللہ کے اندر مہمان خدا بن کے پیدا ہوئے ہوئے اور آپ کی یہ شان اور عظمت ہے کہ سرکار جب شبہ میراج تشریف لے گئے اور جب واپس ہوئے تو اللہ پاک نے آپ کو ایک جببہ آتا فرمایا کیا آتا فرمایا سرکار کو ایک جببہ آتا فرمایا سرکار وہ جببہ لے کر آئے اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جببہ صریف ایسی ہستی کو دینا ہے جو سوالات کے آپ کا یہ جواب دے سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا حضور جببہ لے کر آئے آسمانوں سے اور چاروں خلفائے راشدین کو بلایا ابو بکر عمر عثمان اور علی ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر یہ اللہ نے مجھے جببہ دیا ہے تم چاروں میں سے کوئی ایک اس کا مستحق ہے بتاؤ اگر میں تم کو دوں تو تم کیا کرو گے انہوں نے کہا کہ میں صدق کو اپنا لوں گا اور یا رسول اللہ ہمیشہ جو سچائی کا ساتھ دوں گا اور کسرہ سے اللہ کا شکر کروں گا اور صبر کروں گا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھے مگر یہ جواب والے کے لیے نہیں ہے عمر فاروق سے فرمایا عمر اگر یہ تم کو دے دوں تو تم کیا کرو گے انہوں نے کہا کہ روح زمین پر عدل و انصاف کو خائم کر دوں گا کہیں کسی کے ساتھ رتی برابر نائنصافی ہونے نہ دوں گا سرکار نے فرمایا بہت خوب مگر یہ جواب والے کے لیے نہیں ہے عثمہ نے غنی سے فرمایا اگر تم کو دوں تو کیا کرو گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ سخابت کو اپنا لوں گا کسرہ سے عبادت خدا کروں گا شرم و حیاء کا پیکر بن جاؤں گا سرکار نے فرمایا بہت خوب مگر یہ جواب والے کے لیے جبا نہیں ہے علی اگر یہ تم کو دوں تو تم کیا کرو گے مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ کے گناہگار بندوں کے گناہوں کو چھپاتا بھی روں گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہشانی کو چوما فرمایا یہی جواب والے کے لیے جبا ہے تو اللہ کو اتنا محبوب ہے یہ عمل کہ کسی بندے کا گناہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا تو اس کو دوسروں میں شیئر کر کے بدنام نہ کریں اللہ پاک کو یہ اتنا محبوب ہے عمل کہ مولا علی کیا کرتے تھے گناہگار بندے کا گناہ ظاہر ہوتا تو اس پہ پردہ ڈال دیتے تھے یہ اتنا محبوب ہے مولا علی کا عمل اللہ کے حضور اللہ نے آسمانوں سے لباس جنت علی کے لیے بھیج دیا وہ جبا کہا گیا وہ جبا مولا علی نے اپنے ویسال کے وقت حضرت سجیدنا امام حسن کو دیا انہوں نے امام حسین کو دیا انہوں نے امام زین العابدین کو دیا یہ ہوتے 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 آویسوے نمبر پر اورنگ آباد میں حضرت بائیس خاجہ رحمت اللہ کے پاس آیا انڈیا میں موجود ہے اور بارہ ربیال اول کو سال میں ایک مرتبہ وہ جبے کی زیارت کرائی جاتی جس کو اگر شوق ہو وہ جا کے اورنگ آباد میں وہ جبے کی زیارت کر لے نام کیا ہے حضرت کا بائیس خاجہ بائیس خاجہ کئی کو رکھے ہو نام یہ کوئی نام ہے کیا وہ لے تو بائیسوے نمبر پر ملا ان کو وہ جبا اس لیے بائیس خاجہ بل کے مشہور ہو گئے ہو بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ تو یہ مخام و مرتبہ مولا علی شیر خدا کا اللہ کے یہاں دیکھو ابو بکر صدیق کے لیے نہیں آیا جبا عمر فاروق کے لیے نہیں آیا اور عثمان بن افان کے لیے نہیں آیا مگر مولا علی شیر خدا کے لیے آیا حضرت علی مرتبہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی قصدی ہیں کہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی آپ حضرت ابو بکر صدیق کے وزیر خاص تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دس سالہ دور خلافت میں آپ ان کے وزیر خاص تھے ایک مسئلہ پیش آیا عمر فاروق کے سامنے کیا پیش آیا معلوم ایک صحابی حضرت حزیفہ بن یمان وہ تشریف لائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ السلام علیکم کیا میاں کیسی ہے طبیعت وغیرہ کس حال میں تمہاری صبح ہوئی وہ بولے کہ کیا بتاؤں حضرت بلے چار باتیں کرتا ہوں میں بلے اس حال میں صبح کیا کہ چار عملیں میرے ایک تو اخیدہ یہ رکھتا ہوں کہ ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے بلے دوسرا اخیدہ یہ رکھتا ہوں کہ ایک چیز کو اللہ کے برابر سمجھتا ہوں بلے تیسرا یہ کہ صلات بغیر وضو کے پڑھتا ہوں بلے چوتھا یہ فتنے سے محبت کرتا ہوں بلے جلال میں آگئے فاروق اعظم بلے کیا کفر بکرا بلے فوراں توبہ کر تجدید ایمان کرنے تو گردن مار دیتا ہوں بلے اب یہ گفتگو چری جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی اب انہوں پر رہے ہیں میں صحیح بولا غلط کچھ بھی نہیں بولا انہوں پر رہے ہیں غلط بولا کفر ہے یہ بلے اب بحث سم بحثی چری مولا علی شیر خدا ہے کیا بات ہے بلے کیا گفتگو ہو رہی ہے تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ اعظم نے جلال سے عرص کیا کہ اے علی اچھا ہوا تم آگئے بلے یہ حضیفہ کو دیکھی آپ اس سے میں نے پوچھا کہ سال میں صبح کی بلے تو یہ چار باتیں بیان کر رہا ہوں اللہ کے خزانے میں کوئی چیز ایسی ہے جو نہیں ہے یہ اللہ کے خزانے میں ایک چیز کو نہیں مانتوں بلے تو مولا علی شیر خدا فرمائے اس نے سچ کا آب لے یہ خیدے والا مومن ہے بلے کافیر نہیں ہو سکتا تو بلے وہ کیسے دیکھئے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کسی بندے پر ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا تو اللہ کے خزانے میں سب ہے مگر ظلم نہیں ہے بلے اللہ کے خزانے میں انصافی انصاف ظلم نہیں ہے عمر فاروق مسکرائے با علی کیا شان ہے تمہارے علم کی بلے دوسرا سوال یہ تھا آپ کا اس نے کہا ایک چیز اللہ کے برابر مانتوں وہ ہے قرآن بلے کیونکہ قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی باتیں ہیں وہ مخلوق نہیں ہے بلے اور صفت کیا ہے خالق کے برابر ہی ہوتی اس اعتبار سے یہ مومن ہے بلے دو گئے تیسرا اس نے کہا صلاة بغیر وضو کے پڑھتا ہوں آپ صلاة بولے تو نماز سمجھے مگر وہ صلاة کا مطلب درود ہے بلے تو وہ درود کو بغیر وضو کے پڑھتا ہوں کہہ رہا ہے نماز کی بات نہیں کر رہا تب بتاؤ مومن ہوا کے نہیں بلے ہاں مومن ہوا بلے انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا اللہ نے خرآن میں تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے تو اس کا بولنے کا مطلب یہ تھا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں کا مطلب میں اولاد اور دولت سے محبت کرتا ہوں مورانے کیا مومن اولاد اور دولت سے محبت نہیں کرتا ہوا لے اگر محبت ہر محبت کرنے ہا لے وہ کافر خرار دیں گے تو اے عمر مومن کون بچے گا ہوا لے جو معلوم یہ ہوا کہ ایسے ایسے خطرناک مسئلوں کو مولا علی بغیر کسی تفکر کے غور کیے کہ پریشان ہوئے کہ بے جھجک بیان کر دیتے تھے آپ ایسا مسئلہ پر شاہتا یوں منٹوں سکنوں میں بیان کر دیتے تھے دوست یہ شان علم تھی آپ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے فرمایا انا مدینة العلم والی جن بابوا میں یہ دروازہ ہے اب شہرِ مصطفیٰ کے علم کی سیر کرنا ہے تو دروازہ علی ہے بغیر علی سے ٹچ ہوئے کہ آپ سرکار کا علم نہیں ہی نہیں سکتے تو جن کو علمِ مصطفیٰ چاہیے وہ درِ علی پہ آئے اور کیسے آئے اور علی مرتدہ شہرِ خدا سے علفت و محبت رکھتے ہوئے آئے تو رسولِ پاک کے علم کے شہر کی سیر کر سکتا ہوں یہ شان صرف مولا علی شہرِ خدا کو اللہ پاک نے عطا فرمائی اور اس کے رسول نے عطا فرمائی اب آئیے آپ کی شہادت جو ہوئی وہ ایسے ہوئی کہ خواریچ ایک جماعت ہے جن پر رسولِ پاک نے کفر کا فتوہ دے دیا صحابہ نے کفر کا فتوہ دے دیا سارے احادیث کے کتب میں وہ جماعت پر کفر کا فتوہ ہے حضور نے فرمایا یہ جماعت ہے جو کیا ہے کسرس سے قرآن پڑے گی مگر ان میں مومن کوئی نہیں ہوگا کسرس سے نمازیں پڑیں گے روزے رکھیں گے صدقہ خیرات کریں گے مومن کوئی نہیں ہوگا وہ خوارش تھے اور ان کا مشن کیا تھا وہ کیا ہے وہ آیتیں جو اللہ نے ایمان والوں کے حق میں نہیں بتوں اور کافروں کے حق میں اتاری وہ مومنوں پہ تھوپ کے مومنوں کو مشریق قرار دیتے تھے اور مولا علی کی خلافت حقہ کا بھی انکار کرتے تھے امیر معاویہ کی تو بادشاہ کو مانتے نہ تھے کسی کی حکمرانی ہم نہیں مانتے بولتے تھے یہ تھا ان لوگوں کا مشن جو امت مسلمہ کو فرخوں میں باٹنا اور ان کو جو ہے پریشان کرنا اخائد کے لحاظ سے ملعون بنا دینا ان کا مشن تھا مولا علی شیرِ خدا کی ان سے جنگ ہوئی اور وہ جنگ میں کہا ہے آپ کو فتح حاصل ہوئی تو ابن ملجیم نامی ایک شخص نے کہا آپ کے پاس آکے علی مبارک ہو میں اتنا خوش ہوں آپ کو یہ فتح حاصل ہوئی بلکہ میں میری طرف سے میری تلوار سونے کے مٹوالی ہے یہ میں آپ کو گفت دینا چاہ رہا ہوں بلا مولا علی شیرِ خدا وہ تلوار کو دیکھے مسکر آئے اور فرمایا یہ تلوار میں تحفے میں تُس سے کیسے خبول کروں جبکہ تُسی تلوار سے میرا سر خلم کرنے والا ہے بلے تو جانتے ہیں وہ تلوار سے انہیں مارنے والا ہے مگر پھر بھی اس کی گردنیں اڑھا رہے ہم اور آپ جانتے تو ارے انہیں میری اڑھانے آ رہا میں اس کی اڑھا دے تو بلتے ہیں بلتے نہیں بلتے مگر مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا صبر دیکھئے آپ کی برداشت کرنے کی طاقت دیکھئے وہ جانی دشمن سامنے چاہ کے ٹھہرا مگر اس وقت انہیں محبت کرنے والا تھا حضرت علی مرتضہ سے اس کو بھی نہیں معلوم تھا میں ایسا کرنے آ لاؤں مولا علی شیرِ خدا کا یہ خول سنا کہ تُو میری گردن مارنے والا یہی تلوار سے اس نے کہا کہ علی اگر یہ پکھی بات ہے کہ میں ہی آپ کی گردن مارنے آ لاؤں تو اس سے پہلے کہ میں یہ گناہ عظیم کروں آپ میرا سر خلم کر دو میرا سر خلم کر دو مولا علی شیرِ خدا نے فرمایا اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی ابھی تیرا جرمی ثابت نہ ہوا سزا کی اس بات کی دوں جب جرم ثابت ہوں گا اس وقت دیکھا جائے گا تو یہ ہوا یہ کہ میں جا کے خوشخبری سناتوں کوفہ شہر میں کون بولا یہ ابن ملجیل مولا علی شیرِ خدا بولے تو نہ جا دوسرے کو بھیج دوں وہ بولا نہیں مجھے بہت خوشی ہے میں جا کے اعلان کر کے سب کو بتاتا جاؤ بولے اب وہ جب گیا تو ایک لیلہ پہ اس کی نظر پڑ گئی ایک کوٹھے پہ ناچنے والی تھی بہت حسین و جمیل اس پہ اس کی نظر پڑ گئی عاشق ہو گیا تو بولا میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا وہ تھی مولا علی کی جانی دشمن انہوں والی میری چند شرطیں ہیں وہ پوری کرا تو پھر میں تیر سے نکاح کر لوں گی ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مولا علی کی گردن تو سر خلم کر ان کی گردن مار دینا تو ایسی صورت میں میں تیر سے شادی کر لوں گی انہوں والا دوسری شرطیں منظور ہیں یہ شرط کو چھوڑ کے بات کر تو انہوں والی سب شرطیں تیرے لیے چھوڑ دے رہی مگر یہ ایک شرط پوری کر دے علی کی گردن مار دے گئی اب اس میں انہیں جو ہے نا ٹینشن میں آ گیا اور شراب پینے لگا اب نشے میں آدمی کی اخل اس کے ہاتھ سے چلے جاتی اس کی بھی اخل ماری گئی نشے کی حالت میں وہ عورت کے عشق میں جاتا اس کے کوٹے پہ بڑھ جاتا اس کو دیکھنے لگتا وہ تلوار جو اس نے اپنے پاس رکھی تھی سونے کے مٹ کی اس کو زہر میں بھیگاتا تلوار کو گرم کرتا پھر زہر میں بھیگاتا یہی کام کرتا رہتا یہاں تک کہ رمضان مبارک آ گیا رمضان مبارک کے مہینہ ہے اور رمضان مبارک میں اکیس رمضان مبارک آپ کی شہادت کی تاریخ ہے رمضان بیس رمضان مبارک کو آپ روزہ سہر کر کے مسجدِ کوفہ میں تشریف لائیں اور نماز ادا کرنے کے لئے سنت نماز ادا کرنے کے لئے مسلح پہ آپ رکعت بان کے کھڑے ہو گئے ازان آپ ہی نے دی تھی مولا علی شہرِ خدا نے اس بدبخت نے ازان سن لی اور وہ خاتون نے کہا جس کے عشق میں یہ مبتلا تھا کہ اے رہے یہی موقع ہے سب مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے علی اکیلے ہے ازان کی آواز آئی علی کے ولے اب جا گردن اس سے بہتر موقع نہیں ملتا مار دے کے آولے وہ نشے کی حالت میں گیا زہرالو تلوار لے کے مولا علی شہرِ خدا اس کے پہنچنے تک پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں تھے اس نے گردن پہ ایسا وہ زہرالو تلوار سے وار کیا کہ وہ تلوار گوشت میں گوشت کو کارتے ہوئے آدھے گردن اور وہ تلوار لیا خوف کے مارے بھاگتا ہوا چلا گیا ادھر مولا علی شہرِ خدا پہ جیسے ہی اس نے وار کیا آپ کی زبانِ اغدس سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا فُرْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَا کہ کعبے کے رب کی خسم علی اپنی مہا ہے تو اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ بے ہجاب پردے اٹھا کر اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ شہید جب اس کی روح نکل جاتی جسم سے تو اللہ پاک اس سے پوچھتا ہے بول تیری کوئی خواہش ہے تو وہ بندہ ارز کرتا مولا مجھے پھر دوبارہ زندگی عطا فرما پھر میں تیرے لیے شہید ہو کے آنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت جو دیدار مجھے نصیب ہو آئے اس کی لذت میرے آنکھوں سے میرے موں سے میرے کانوں سے میرے ناکھ سے میرے سارے جسم سے نہیں جاتی میں ہزار بار بھی تیرے نام پہ کٹنے کے لیے تیار ہوں بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے آپ تو مولا علی شہرِ خدا نے اسی لیے کہا فُرْتُ بِرَبِّ الْقَابَ کعبے کے رب کی خسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا اب کیا ہوا بیس رمضان کو وار ہوا زہر پورے رگوں کے ذریعے خون کے ذریعے جسم میں پھیل گیا تڑب تھی اور رات ہو گئی مولا علی شہرِ خدا کے گھر والے آپ کو گھیرے ہوئے تھے عطیبہ دوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے سب طبیب حضرات نے کہا کہ اب دوا ہے آج ہی کی رات میں کیا ہے شہادت کا واقعہ پیش آیا اس مناسبت سے ہم نے آج کی رات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں منائی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی آج کی اس محفیل کو قبول و مقبول فرمائے اور جو کچھ ہم نے ذکر اذکار کی اعورات وظائف پڑے اور مولا علی شیر خدا کے فضائل سنے درود و سلام پڑا قبول فرمائے یا رب العالمین تمام کے مجموعی ثواب کو اور یہاں جو شینی رکھی گئی ہے اس کے ثواب کو مولا علی رسول پاک خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آلیہ میں نظر فرما تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواح پاک کو نظر فرما تمام خلفاء راشدین امہات المومینین اہل بیت اتحار تمام صحابہ اکرام رضی اللہ علی مجموعین کی ارواح کو نظر فرما خصوصا بالخصوص مولا کائنات صد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب سجدہ کائنات بی بی فاطمہ دزارہ لخت جگر مصطفیٰ حضر سجدنا امام حسن نور نظر مصطفیٰ حضر سجدنا امام حسین رضی اللہ علیہ مجموعین کی ارواح کو نظر فرما تمام اولیاء اکرام تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی قبور میں اس کا ثواب نظر فرما تمام ہمارے جتنے رشتے دار اس دنیا سے گزر گئے ان سب کی قبور میں اس کا ثواب عطا فرما ان کے درجات بلند فرما ان کی مغفیرتوں بخشیشوں کے فیصلے فرما پنجت ان پاک کے صدقہ و وسیلے ہماری دعا قبل فرما آمین ثم آمین و صلی اللہ تعالی لا خیر خلقی سجدنا محمد